بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نہائید رہیم والا ہے ہم 9th class کا unit 5 کر رہے ہیں دیفور بل اس کی exercise ہم پچھلے لیسن میں figures of speech کی definition کر چکے ہیں ہم نے simile, metaphor, personification کے بارے میں پڑھا تھا اب ہم exercise کریں گے اور کچھ sentences کی identification کریں گے تو پیارے بچوں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بہت اچھی منظر کشی کی ہے جب لرسنے لگے زمین بھونچال سے اور ریزہ ریزہ کر دیے جائیں پہاڑ پوری طرح تو ہو جائیں وہ غبار بکھرے ہوئے اور ہو جاؤ گے تم گروہ تین قسم کے ہم کون سے گروہ میں جانا چاہتے ہیں یہ جاننے کے لیے قرآن مجید کا مطالعہ شروع کریں قرآن مجید کو ترجمہ کے ساتھ پڑھیں یہ رب العزت رب کائنات کا تعارف ہے جو ہمیں بتاتی ہے ہمارا رب کیسا ہے ہمیں اپنے رب کو خوش کرنے کے لیے کیسے ہونا چاہیے ہم اس دنیا میں اس لیے آئے ہیں کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں اللہ نے جو نیمتیں دی ہیں جو اور سچ کا رستہ اختیار کریں نبی قریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کریں تو آج سے قرآن کو ترجمہ کے ساتھ پڑھنا اپنے لیے لازم کر لیں تو پہلا جملہ ہے time is money آپ کے خیال میں یہ کونسی سنف میں آتا ہے time is money اس میں as اور like دونوں استعمال نہیں ہوئے تو یہ استعارہ یا میٹا فور ہے a figure of speech in which things are compared by stating that one thing is another تو ہم نے time کو دولت قرار دیا تو یہ استعارہ یا میٹا فور ہے اس کے بعد next example ہے as busy as we اتنا مصروف جتنا کہ شہد کی مکھی تو اب دیکھیں اس میں as آیا ہے پھر اگلی example لیتے ہیں as cunning as a fox cunning کہتے ہیں بہت زیادہ چلا کو clever کو تو as cunning as fox تو ان دونوں sentences میں as آیا ہے تو جس میں as یا like آئے دو چیزوں کا موازنہ کیا جائے comparison کیا جائے اس کو simile کہتے ہیں یا تشبیح کہتے ہیں simile is the comparison of two things using the words like like or as as sweet as honey racing like a frightened rabbit next ہے the wind whispered the rumors of the forest wind کہتے ہیں ہوا کو whispered سرگوشی کرنا rumors of war اور forest jungle اب آپ دیکھیں کہ اس میں personification مجسم کر دیا گیا ہے ہوا کو تو کیونکہ personification میں ہم نے پڑھا تھا کہ the sentence involves the human action کیونکہ ہوا تو سرگوشی بھی نہیں کرتی پھر ہے as gentle as lamb اتنا gentle اتنا ماسوم جتنا ایک بھیڑ کا بچہ تو اب یہاں پہ بھی as use ہوا ہے تو یہاں یہ simile ہے تشبیح ہے جس میں اس کی gentleness کا موازنہ کیا گیا ہے as استعمال کر کے تو اس کو ہم simile کہیں گے کیونکہ comparison کیا گیا ہے اور as استعمال ہوا ہے next example ہے ہمارے پاس the sorry engine wheezed its death cuff اب انجن ایک بے جان چیز ہے جو wheezed تکلیف کے ساتھ جو خانسی ہوتی ہے وہ تو بیمار انسان کو ہوتی ہے اور اسی کی موت واقعہ ہوتی ہے تو اس میں بھی انجن کو personify کیا گیا ہے یعنی اس کو non living thing کو جو ہے human quality بخشی گیا ہے کہ اسے اتنی سکت خانسی ہوئی کہ وہ موت کے موت کی خانسی ہے تو اس لیے ہم اس کو personification کی example کہیں گے اب ہمارے پاس next example ہے the heart of loin شیر کا دل شیر کا دل بہت بہادر ہوتا ہے اب اس میں اور پھر ہم اگلا جو example ہے اس میں دیکھتے ہیں the apple of my eye کہ میری آنکھ کا تارہ اس کا alien کا حضور میں یہ ترجمہ بنتا ہے اب دونوں میں direct جو ہے وہ metaphor example استعمال کی گئی ہے اس میں like یا as نہیں آیا تو ہم اس کو metaphor کہیں گے a figure of speech in which things are compared by stating that one thing is an other ٹھیک ہے اب اس کے بعد next ہمارے پاس ہے sentence brown grass was begging for water اب آپ دیکھیں گے اس کو بھی مجسم بنا دیا گیا ہے begging for water جس طرح کوئی بھکاری جو ہے وہ پانی کے لیے بھیک مانگ رہا ہوتا ہے تو یہ personification ہے جس میں ایک non-living things کو ایک گھاس کو مجسم بنا کے پیش کیا گیا ہے تو begging جو ہے وہ ایک human action ہے انسانیت کا عمل ہے next example ہے as wise as owl owl جو ہے وہ ullu کو کہتے ہیں wise اکلم کو کہتے ہیں کہ وہ اتنا wise ہے جتنا کہ owl اب اس میں بھی as کا تشمیر ہی گئی ہے اکلم مندی کو owl کے ساتھ اور as کا استعمال آیا تو ہم اس کو simili کہیں گے next blanket of next ہمارے پاس sentence ہے blanket of snow snow کہتے ہیں برف کو اور blanket کہتے ہیں کمبل کو تو blanket of snow جو ہے وہ بھی personification کی example ہے کہ مجسم کر دیا گیا ہے blanket سردی میں اوڑتے ہیں اور blanket of snow جو ہر چیز پہ جس بلینکٹ کور کرتا ہے انسان کو برف نے کور کیا گیا پھر as black as crow اتنا کالا جتنا کے کوا اب یہاں پہ بھی دیکھیں کہ تشبیر دینے کے ساتھ as استعمال کیا گیا ہے تو ہم اس کو simili لیں گے تو امید ہے آپ کو اب ان ساری example کی سمجھ آگئی ہوگی اب یہ آپ ان ساری چیزوں کو دیکھیں ویڈیو یہاں پہ رکھیں stop کریں یہ آپ کے پاس six sentences ہیں آپ ان کے اوپر خود سے copy pencil میں دیکھیں کہ کون سا figure of speed اس کو mark کرنا ان کو اور سے دیکھیں اور پھر اس کے بعد ویڈیو کو stop کریں خود سے mark کریں پھر ہم اس کا answer چیک کرتے ہیں تو یہ اس کا answer ہے metaphor metaphor simile as personification جہاں پہ non human چیز کو human qualities دی گئی ہیں اس کے بعد next example یہ ہے gentle as lamb as wise as owl the sorry engine with the death cuff blanket of snow as black as crow and the heart of line آپ یہاں پہ ویڈیو stop کریں ان کو accordingly mark کریں اور اس کے بعد اس کا answer چیک کرتے ہیں simile simile personification metaphor اور simile امید ہے آپ نے lesson enjoy کیا ہوگا اس channel کو subscribe کریں اس ویڈیو کو like اور share